اسلام علیکم دوستو باوی جون دوہزار بیس کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹس لے کر اب بھائیم کے حدمت میں حاضر ہوں آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور کون سا بینگ کتنا ریٹ دے رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بینگ سے کریں گے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 78 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 2 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 44 پیسے کا اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 78 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 96 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 29 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 30 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 17 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 99 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 24 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 8 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 78 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 4 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 36 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 44 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 60 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 6 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 تک کا 27 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ جاتا ہے 32 روپے 30 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ جہ رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ جاتا ہے 43 روپے 52 پیسے کا انڈیا کے لئے 20 روپے 1 پیسہ بنگلدیش کے لئے 22 تک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ جاتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اس کے علاوہ باریادی ہے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ جاتا ہے 33 روپے 26 پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے سپر پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 تک 25 پیسے اور نپال کیلئے ریٹ جاتا ہے 31 روپے 90 پیسے کا اگر ہم بات کرے ان سی بی قوک پے کے بارے میں تو ان سی بی قوک پے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ جاتا ہے 43 روپے 12 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 74 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 26 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 75 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ایرسال کا تو سعودی ایرسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 20 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 75 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 25 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 70 پیسے کا اگر ہم بات کریں ریاد بینگ کے بارے میں تو ریاد بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 33 روپے 78 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 80 پیسے بنگردیش اور نیپال کے لئے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو اس کے علاوہ باریات ہی ہے اس ٹی سی پے کا کیا ریٹ دی رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے تریالیس روپے اٹھتر پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے دو پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا انتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے تیس پیسے کا دوستو یہ تھے آگ کی حوالے سے سعود ریال کے بالکل تعدہ اوورپریش ریٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور اقامہ مکتب عمل کے بارے میں تعدہ حبریں ملتے رہیں تو ویڈیو کی نیچے ریٹ کلت کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر دبائے گا تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور ہمارے آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا حافظ